رحمت دا درجہ الہی حردم وقت دا دیرا جے ایک قطرہ بخشی میں نو کم ہنجا لے دیرا حدیر قات اللہ رب العالمین دی رحمت دے قطرات حاصل کرنے راستے اسی مسجد دیچے سارے آئیاں اور امید رکھنیاں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت صدقہ ایس بابرزت راتون ضرور قرم فرمائے گا اور جیڑے گناہ اسی آج کو پہنوں کر چکی ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً معافی اطاق فرمائے گا برادرانی اسلام دیکھونا اللہ رب العالمین دا قرم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بنیاں واسطے ایسا احتمام فرمائے ہے کہ قدی اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف دی رات عطا فرمائی قدی اللہ رب العالمین نے میراج شریف علیبہ برطت رات عطا فرمائی اور قدی اللہ رب العالمین نے گناہ گارہ دی بخشش واسطے شبان المعظم دی قدمی یعنی آج دی رات شب برادرانی اسلام دی سنو عطا فرمائی اور قدی اللہ رب العالمین نے رحمتان تے برطتان آلا مہینہ پورا رمضان اور پھر رمضان تے بھی خصوص لینا فر قدر سنو عطا فرمائی یہ کرم بالا ایک کرم ہے یہ اللہ دی رحمت دا موجہ مار دا دریافت سمندر ہے جدے ریچڑا رب العالمین لوگا نداب دیندہ ہے ندام آؤں دیا نے آواز آؤں دیا نے اور غروب افتاد کو لے کے صبح تاک کی آواز مسلسلے سے تر آؤں دیئے کہ بندیوں کو یہ ہے جڑا اپنے گناہ آدھی میرے کونوں ماہی منگے میں اوڈے گناہ بخش دیما کوئی ہے جڑا رزت دا طالب ہوئے میں انہوں رزت دا فرما دے گا کوئی محسوس کردہ ہوئے کہ میری عزت چے بڑی کمی ہے کہ میرے کونوں منگو میں انہوں رزت دا فرما دے گا اللہ رب العالمین فرماندہ ہے میں بادشام دا بادشام اسی دنیا دے بادشام دے تروازے ہوتے جاؤ تے ممکنے دودھگار دیتے جاؤ تاکے مار کے کر دیتا جاؤے تو انو مگر اللہ کے پیارے محبوب نے اشارت مرمیا کہ جدو بندہ رب دی بار کا بیچہ ہاتھ کو کھا لیندہ ہے کہ رب دے خالی ہاتھ واپس کرنا لگیا شرم محسوس فرماندہ ہے رب فرماندہ ہے کہ میرا بندہ ہوگی میں احکم الحاکمین میرے کونوں منگدہ لے کہ میں رب ہوگی انو عطا نہ فرمانا رب ضرور عطا فرماندہ لے آج دی رات اسی رب کونوں منگدہ لے اور عطا رب العالمین سانو عطا فرمانے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آج دی رات اسی اپنے گناہ بھی بخشش طلب کرانگے رب سانو معافی عطا فرمانے گا ضرورت سمر دیئے کہ عید اور وعدائے کرنے کہ باری تعالیٰ آج دے گناہ معاف فرما جے شراب پیننی ہے کہ اپنے شراب نہیں پین لگے جے جوہ کھیڑنی ہے کہ اپنے جوہ نہیں کھیڑا کرانگے جے والدین پہ نافرمانا کہ باری تعالیٰ ایتواری معافی دے اپنے والدین پہ نافرمانی نہیں کرانگے یہ وعدہ بندے میں کرنے معافی عطا کا عطا دی ذات میں عطا فرمانی ہے برادرہ نے اسلام اس عطا پروگرام میں اسے طرح جاری اور صاحبی رہے گا کہ دیوی جب شاہ کا تعالیٰ رضیٰ اسی صلی اللہ تو تسبیر عطا کرانگے اور رات تا دیتنا ہے رات ایتی دمیتی ہے ہی نہیں اے گیارہ میں جیسا نماز ادا کرنی ہے ساڑھے گیارہ ہو جاندے ہیں ساڑھے گیارہ تو بعد رات اے کے لیے سبا دو بڑے روزہ بانتے ہو جانا ہے سبا دو تو پہلو پہلو جینا تو نفل ادا کرنا جاندہ ہو کر سکتے سبا دو تو بعد نفل کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا نا کملی واضنی صورت ساتھ تو بعد کوئی نفل ادا فرمائے نہیں کوتے تو پہلو پہلو ہی جنے کوئی نفل پڑھ نہیں ہو پڑھ نہیں البتہ تیر آپ نے کلام پاپ کیتا جا سکتا ہے توبہ استقبار کیتا جا سکتا ہے اور دعا دعا خودے کی بادت ہے دعا ہے رب العالمین تی باردہ میں گڑ گڑا کے ندامت اور شرم محسوس کر دیاں اس طرح کا نیئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور حضرت کا صدقہ انشاءاللہ ساڑھے گوانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکسانہ کا ما اکمالا کا کتھے مہرہ دی کتھے پیلی سنا مستا فخنا کتھے جائے دنیا مرادم انشاءاللہ سیدنا حضرت عریر مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کو سواری پیش کی تھی گئی آپ نے جب مطمئن اپنا قدم مبارک رکھیا تھے پڑھیا بسم الرحمن الرحیم اور یہ اے علی کوئی عام علی نہیں اے امامہ دا سردار علی اے شیرِ خدا علی اے حیدرِ کررار علی اے ابو تراب علی اے دمادِ رسولت علی اے سرگار دا براہ علی اے مارکا جب انہوں نے جھنگ پر جاوے کافر پیٹ بکریاں دور دے کنے جنگ دے لے اے 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 جیدن آلی پیلوان لڑنے واسطے آیا سنیا سی کہ علی بھی بڑا پیلوان ہے تو بیکھیا نہیں سی اے 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 راہ پچھتا کریں علی نہیں ناڑلاں علی ناڑلاں نے میں سنیا وہ بڑا پیلوان ہیں اتفاق میں معاقات کی علی ناڑی علی انہوں کینے لگا سیدنا حضرت علی موزار رضی اللہ عنہ انہوں کو پیلوان کینے لگا میں حدید تریندے آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں یہ انہیں ہی کھاں کیا گئے میں سنیا وہ بڑا پیلوان نہیں اسے ہم نے بندہ کو نہیں بندہ میں وہ لڑنا چاہنا چاہنا آپ نے فرمایا جو کوالی نہ لڑنا چاہتا تھا پھر کوئی کہا تو میرے نہ ڈاڑے یہ تو میں نہیں تھا جا آپ نے تو سمجھ کوالی نہ تھا انہیں کیا میں پہلوانا اور میں پروفیشنل پہلوانا کہ میں انہیں راہ لگتے ہیں مانگیاں نہ لڑتا پھرام سیدنا حضرت ایرے میں سارتا کادم بارک چھوٹا تھا داڑی گنیز تھا مگر بازمہ میں ایک زور کی رسل اور رب نہیں عطا فرمائی وہ کہاں لگا کہ میں انہیں راہ لگتا لڑتا پھرام اگر جان نہیں تھے منو دس کی علی کی چھے آپ نے فرمایا کہ میرے نہ لڑتا یہ منو ٹھا لیا تو انسان بھی میں ابھی منو ٹھا لیا انہیں آکھا ہوں تے بندہ چھٹتا نہیں تھا چلو میرے بھی کیئے میں نکا صاحب بندہ میں میں ہم کبھا آفتا ہوں تے تغنق مدھلے لٹا رہنے کسی کے لیے گالتے چھوٹا لڑنے واسے دیار ہویا نا کبھا آتھونی کی تر ناسی کو سیدنا روزت علی مدارہ نے جب انہیں کھوٹا لیا نا کھوٹا لیا نا دبایا نکارے کے تے حردر کر راہ جا دور کھوٹا چھنے خیپر دا دروازہ جلے چانی بندے راہ جلے چھوٹا لیا نا چھوٹا لیا تے علی ایک آفنا رونو چھوٹا دے ہوئی ہوتی چان کھوٹا چھنے علی انہیں کھوٹا لیا نا دھلے کیا آپ نے فرمایا تو کے لیے مہمہ لگا بندہ سے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری اگل کا یہ پھیر ہے اے تو جہاں کی لوگڑی ہے اور وہ خدا کا آشیر ہے جارے تکبیر جارے ریسال جارے تحقیر جارے حیدری جارے جارے تو جہاں کی لوگڑی ہے اور وہ خدا کا آشیر ہے بہنگوانو پرتانا پیا جیدنا ڈڈڈڈن میں پیا جانتا سندیدہ را پیا پوچھتا سا ہوتی اے 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 ہو سکتا بگرنا میں کوئی نہیں ٹھا سکتا جائے ڈڈڈڈا یہ شکستے فاش مہ کو آج پہلی بار ہے یہ شکستے فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ تُو خود حیدری کردار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو خود حیدری کردار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو خود حیدری کردار ہے سُبْحَانَ اللَّذِينَ سَقَّ عَلَى نَحَالَ وَمَا قُنَّ عَلَهُ مُطْرِنِينَ بَإِنَّ عِلَى رَقِنَ عَلَى مُنْخَلِبُونَ پھر آپ نے الحمدللہ پڑھیا پھر تِن مرقبہ آپ نے اللہ حُبَّر پڑھیا پھر آپ مسکرائے جو تو مسکرائے کہ پوچھ نہیں آرے ہیں میں پوچھیا کہ علی یہ جو کچھ پہلو پڑھی آئی تبھی کہ یہ جو مسکرائے ہوئی ہی تھی یہ سیدہ حضرت علی مرتضاء نے فرمایا ہے کہ وچھے دی تجب والیگار کوئی نہیں آنا تا مسکرائے آمان کمنی والے دی باگا وچھے سے درہ سواری پیش دیتی گئی کمنی والے نے رکاں بیفتر ہوا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا سیدھ اتے جا تم بیٹھ کے سرحان کلی سفرہ رانا حالا وانا پرنا راب مدرین پڑھیا پھر مسکرائے فرمایا علی تا مسکرائے میرا کمنی والا ابھی مسکرائے آسین آرے تدبین آرے رسالہ آرے حیدری آرے داقی پھرمایا پھرمایا علی حضرت علی مردال کمنی والے پہن پوچھا یاسود اللہ کسی کیوں مسکرائے ہو پھرمایا علی میں کام مسکرائے جس وقت بندہ پہندا اللہ ہمائینی دلامتو نفسی لا یاکفر جنوبا بندہ راب دی بار داویج جب نسیحوں حاضرہ راب دی بار داویج صرف جو کہا کہتے ہیں کہاں دا مہولا میں ڈرڈا گنا گا رہا اور منون تیرے تو یہ دعویٰ بھی بخشنی آرہ بھی کوئی نہیں کمپی والے نے اشارت فرمایا راب فرمادہ ہے کہ یہ بندہ جاند ہے کہ منون راب تو علاوہ کوئی بخشنی آرہ نہیں کہ راب دی بخشنی آرہ نہیں فرمادہ ہے سونے آسین حضرت آم اس کو یا آج بخشن آسان جاناں سے تو مسکرانہ آریوں نہیں برادرانی اسلام کہ برگیف بہارہ انشاءاللہ دعاو نظیر اس سے درنجاری اور سالی رہن میں برگیف بہارہ جے وی کھم ہے رحمد راقدی برگیں 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 اور مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مز کم باڑے مالک دا کم فر پھلا رانا لاوے یارنا داوے ساٹا کام سی راب دی بارگاہ اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں ہم گناہ گاروں کو تیری مربانی چاہیے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی اگر آپ کو مالک ضرور کرم پر بھائی جاتے ہیں پر بھائی جاتے ہیں پر بھائی جاتے ہیں پر بھائی جاتے ہیں ہم گناہ گاروں کو تیری مربانی ارے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی اسی عید کرنے ہیں پر بھائی جاتے ہیں یہ شراب پینیاں دعائی تو بھائی شراب نے پین لگے یہ جواں گھیرنیاں کہ باری طلعہ تو بھائی جواں رہی کے ہن لگے جوال دین دے نہ فرمان نہ دے پر بھائی جاتے ہیں پر بھائی جاتے ہیں پر بھائی جاتے ہیں ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی ہم گناہ گاروں کو تیری مہربانی ارے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا بانی سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا بانی آج مزہ تاہی کی آئیں ہیں کہ آج گناہ بکشا کے جانا گی یہ طریقہ آپ لوگ کیا جائیں ہیں کہ اپنے پروردگار گناہ وادی معافی لے کے جانا ہے کہ نالے لیت تردیل پروردگار آئیں گناہ نہیں کرنا عدیش علی وید نمی شکریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ توبہ کر دے پروردگاروں کی توبہ نقوب کر دے کہ بندہ توبہ کر دے مارے عید کر دے پرامس کر دے بیت وادہ کر دے کہ باری طلعہ آپ کو گناہ نہیں کرنگا مگر بندے کنوں پھر گناہ ہو جاندے پھر گناہ ہو جاندے کرتا نہیں ہو جاندے جان بجھ کے نہیں بس حالت واقعات ہی کچھ ایسے پیش آ جاندے کہ بندہ پھر بھی ہو جاندے قبلی والے نے فرمایا پھر توبہ کرے رب پھر قدور فرمائے یہ مقصد نہیں کہ توبہ کرنگیاں آپ نے کسے دل پھوننے میں چھے گرم راکھ لگے کہ یا لائدوں ایدر تمہیں پیانہ توبہ کر گناہ لائدوں ایدر میں پھر بھی کرنے نہیں فرمایا علمائی قرآم نے کیا برے نیت کرے گا کہ وہ اس طرح جس طرح رب نے مزاق کیا کرتا ہے کہ پربلدگار نے جینا مزاق کرے وہ دا بیڑا بھرک ہوں دے وہ دا بیڑا بھرک ہوں دے مگر جینا سچے دلنا توبہ کر دے توبہ کر دے یہ ہے کہ پربلدگار کو نہیں کر دے پھر بھی گناہ ہو جاندے اپنی والے نے فرمایا پھر توبہ کرے رب پھر بھی نبول فرمائے آج دلات انشاء اللہ تعالی رضی سے توبہ استغفار کس وقت ہے کلام پا ناپانی ہو رہی ہوں دی یہ کچھ ہی بے شک زبان نہ لگ استغفر اصلا استغفر اصلا استغفر اصلا اپنے دل میں بے شک پھڑو چاہی یہ رات ہی یہ تبھار دی رات توبہ کرنی ہے تبھار کرنے ہے تصویح و تحضیل پڑھنے ہیں الحمدلہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ تعالی وحمدی سبحان اللہ تعالی وعظیم یہ ایسے قلمات نے کمٹی والے نے فرمایا یہ زبان اٹھے آسان نے مگر ترازو اٹھے پاری نے سبحان اللہ تعالی وحمدی سبحان اللہ تعالی وعظیم یہ قلمات دیکھ پڑھو توبہ استغفار کرو اور یہ ذمہ داری یہ ہٹ بندے بھی حدیش ریوشن علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ ایس رات ہوں شبان اللہ موزم دی پندرہ رات ہوں رابط آتا گناہ گارہ دی بخشت فرمند ہے مگر کچھ ایسے بھی نیتی نہ دی شراب دا آگ دی پپا کنبا میں شراب پیندہ ہے خود تو ایا ہندہ ہے کدھے ایک کر گھڑا میں چھکتا ہے کدھے ایک کر گھڑی میں چھکتا ہے گوش ہی نہیں ہوں دی کہ ماں کاؤنے پینڈ کاؤنے پیپی کاؤنے پتہ ہی نہیں چلدہ حیاء چلدہ جاندہ دیر مردہ ہو جاندہ دیر کسی آئی چھا جاندی ہے فرمایا شراب دا آگ دی ایسے کہیو جی ماں پر تک توبہ خبور نہیں ثابت ہوندہ ہے کہ سب سے پہلو سنو شراب تو توبہ کرنی ہے اور اگر کوئی ساٹھے تو نہیں پیندہ مگر کوئی دوست پیندہ ہے کہ ساٹھی ذمہ داری یہ آپ نے پرین ہوئے دسنا کے شراب ایک ایسی پیڑی بیماری یہ کہ یہ کی موجودگی بیچہ رام تعالی توبہ خبور نہیں کردہ انشاءاللہ تعالی عزیز جب کسی کم ہوگے کہ یقین ہے تو اڈا یار ایک کو اڈا دوست ایک کو اڈا جان یارت کو اڈا ہوتے تانمان جان کربان کرنے واسطے یار یارا ہوتے پیار ہو جاندے نے یقینوں نے گر مننے گا اس تو ساڑی اس جمہ داری یہ کیونکہ توبہ جینا بندہ شراب دار دی یہ توبہ شب براہ کیونے قبول نہیں ہوتی اور فرمایا والدین کا نافرمان اسی والدین دنہ فرمانی بات بات بڑی حقی اس کے دنیا ستے لیے زیادہ بڑی کونی یہ گناہ کی یہ والدین انہوں نے کس میں کھڑکھڑیا کھڑکی ہوئے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ مالی چون بڑی گناہ مالی چون گناہ اور رابطہ تا دی رحمت والدین اگر رحمت فرما دے لے کہ رابطہ رحمت جوش مار مار کیا ہوں گی اور والدین اگر نراض نوال دین کی فرما برداری آجاز ضروری ہے ان میں شب براد مفصر جی گستگرو باستے دعوت دیمہ ساڑھے بڑے معزز محترم نمازی نے قلمہ دی صحبت بڑی افتیاب کیتی ہے اللہ رب اللہ مین علیہ شیر عدی بخش شمع مغفرت فرمائے رابطہ لائی مصیب تاستją سوفی محمد صاحب تشلیز گے